ناظرین آپ سے بھی کا خیر مقدم ہے کشمی نیوز ٹرسٹ میں جیسا کہ ہم نے آج پہلی آپ کو بتایا تھا کہ آج ایک نکاح سرمنی ہونے والی ہے یہاں پہ دس ایسے جوڑے ہیں جن کے یہاں پہ نکاح سرمنی منقید ہو رہی ہے نکاح سرمنی افر ویدہ ہلپنگھینڈس فانڈیشن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید ایک نکاح سرمنی سے نکاح سرمنی ہونے والی ہے فرسول تو یہاں پہ یہ نکاح سرمنی نکاح خانی انجام دی جا رہی ہے اس نکاح خانی میں اشتراک جو ہے وہ حرحمت العالمین فانڈیشن اتواس گروپ آف ہیمنیٹی مزگل سرمنیش الہرم ویل فیر فانڈیشن اور پرواز انٹرنیشنل کا ہے یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ رہی کہ یہاں پہ شیعہ سنی دونوں فریق یہاں پہ ہے تمام اقدامات کیے گئے تھے جو لازمی ہے ایک نکاح میں الحمدللہ اگر ہمارے معاشر میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ایسے اقدامات اٹھا کے ان حضرات کی پابیاری کرتے ہیں جو واقعی بڑے مجبور ہوتے ہیں یہاں پہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دے کی جتنے بھی یہاں پہ نکاح ہوئے ان سبی کے گھر کے افراد کو بھی مدو کیا گیا تھا یہاں پہ شیعہ اور سونی دونوں امام یہاں پہ ہے جو اپنے فرائز اپنے اپنے حساب سے انجام دے رہے ہیں جو اپنے حساب سے انجام دے رہے ہیں موسیقی 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 نکاح خانی سے پہلے یہاں پہ ہرہمت الللل اللہ مین پونڈشن اتواز گروپ آف همنیدی برواز انٹرنیشنل کے جو سربران ہیں انہوں نے یہاں پہ مختصر سے خطاب کیا اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں پہ عالمدین ہیں انہوں نے نکاح کے بارے میں کس طرح یہ نکاح بغیر کسی اسراف اور لینے دین کے ہو سکتا ہے اس پر تفصیلی پیغام دیا یہاں پہ جتنے بھی لوگ جمع ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے ہی کہا کہ وہ تمام فرائز پوری طرح انجام دیا جا رہے ہیں جو دینی فرائز ہیں یہاں پہ اور ان لوگوں کے بھی حوصلہ بزائی کی گئی جنہوں نے اس میں اپنا تعاون پیش کیا اس نکاح میں اور ان حضرات کو بھی احضرات سے نواز آ گیا جنہوں نے اپنے کنٹریبوشن دیئے تو ہم تواقع کرتے ہیں کہ جو بھی حضرات ہمیں باچ کر رہے ہیں اس بات کا ہمیشہ دھیان رہے کہ ان تمام انجیوز کے لیے ہمیں بھی اپنے تعاون جو ہے اسے پیش کرنا چاہیے یہ کام تب ہی انجام دیے جا سکتے ہیں جب مالی معاملت ساتھ ساتھ کی جائے ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے یہی وہ سربران ہے جن کے اشتراک سے یہ ممکن ہوا کہ آج یہاں پہ دس لڑکوں اور لڑکیوں کے نکاح ہو رہے ہیں تو بڑی مبارک بادی کے مستائق ہے یہ لوگ جو ایسے کام انجام دیتے ہیں ہم نے پہلے ہی آپ سے عرض کیا کہ یہ انجمنیں تب ہی کام کر سکتی ہے جب آپ لوگوں کا تعاون ان کے ساتھ ہوگا تو ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے ان کے ساتھ ان سے پوچھیں گے کہ آیا کیسے ممکن ہوا کہ آپ نے ایسے اقدامات روپ صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک ایک کر کے ہم ان سے بات کریں گے روپ صاحب یہ بتائیے کہ آج ماشاءاللہ آپ ایک ایسا کام انجام دے رہے ہیں کہ بغیر استراب بغیر لیندین کے یہاں پہ نکاح سرمنی ہو رہی ہے یہ کیسے ممکن ہوا آپ لوگوں کے لئے السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا فاضل ہے ہم پہ کہ یہ کام ہو گیا جن کو ہم قریڈٹ دے رہے ہیں وہ ویڈا ایلوین ہیٹس کے عمروانی ہے اللہ حرم فاؤنڈیشن کے شیخ صاحب ہے اللہ حرم فاؤنڈیشن کے وانی منتظر صاحب کیرنگ سوسائیٹی کے مزمیل صاحب اور میں افواز گروپ آئی افنیمنٹی کا روح علائی صاحب اور پرواز انڈیشن کے حسین زالہ پوری صاحب وہ اس وقت مصروف ہے یہ تب اس وجود میں آیا کہ جب عمر صاحب نے ایسا کیا کہ ہم کچھ اکٹے ماس میں ریجز کا انقاض کرنے جا رہے ہیں پھر ہم نے کہا کہ آپ کے لبیک پر ہمارا لبیک انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ ہے اور ایک دوسری میسیج بھی جائے گی کہ یونیٹی کا درس ہم دے رہے ہیں کہ اتحاد اتحافاق اس میں ایک نصرت ہے فتح ہے اللہ کی طرف سے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ پہل ہم نے اٹھایا ہے کہ آگے اگلے سال انشاءاللہ انشاءاللہ آج دس چادیاں تھی اگلے سال انشاءاللہ ہمارا مشن یہی ہوگا کہ تین سو ٹارگٹ ہمارا ہے عمر صاحب تین سو انشاءاللہ ٹارگٹ انشاءاللہ ماس میری جس کا ہوگا بس اللہ کا فضل ہونا چاہیے اور میں ان ڈونرز کا بھی کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کلم سخن درہ میں پارٹسپیٹ کیا کنٹریبیٹ کیا ہر کوئی وہ جو افراد یہاں کی اس ایم سی جو ان کا میریج حال ہے ان کا بھی کوئی ان میں بہت کنٹریبیٹ رہا انہوں نے بھی ہمیں تعاون دیا اس حساب سے بھی کسی بھی افراد جائے پریس پریس حضرات ہیں چاہے آپ حیاء جائد صاحب ہے کینٹی کے ساتھ ہے کیونس کے عبید صاحب ہے باقی بھی حضرات ہیں ہم ان کے تہدیل شکر گزار شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ تو آغاز ہے انشاءاللہ آگے بھی بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ مدسر صاحب عمر صاحب بڑی خوش فہمی ہے یہ ہمارے لیے ایک سعادت ہے کہ ایسے بھی نوجوان ہمارے معاشرے میں سامنے آ رہے ہیں جن سے ہم آگے آنے والے زمانے میں بہت سارے توقعات رکھ سکتے ہیں یہ بتائیے کہ یہاں پہ ایک سب سے بڑا درس جو ہے ساری قوم کے لیے شیعہ سنی دونوں کے یہاں پہ الگ الگ نکاح ہوئے تو یہ حیالات کیسے آئے آپ کی جماغ میں کہ ایسا بھی آپ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکچلی ہم تو یہ شادیوں کا سلسلہ تو ہم کری رہے تھے ہم حلب کر رہے تھے جیسے بھی ہمیں کرنا تھا تو ہم یہ بہت ٹائم سے کریں دوہزار تیرہ سے ہم یہ کام کریں تو میرے دیماغ میں جب مجھے کال سانا سٹارٹ ہوئے بھی کال سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہوا تھا کہ ہم نے دو سوش آدیا کیے تو میرے پاس بہت ساری کال سای سوشنی کا ایت پورچے کو میں نے سوچا کیوں نہ ہم میرے پاس ہر کسی ہر کسی ہر کسی ہر کسی کالی آ رہے تھے ہر کسی کمیونیٹی سے تو میں نے سوچا کیوں نے ایک میسیج دے ابھی جو ماحول بھی خراب ہوا ہے ابھی کچھ میں ان کو مطلب سیدھے مطلب اگر سیدھے الفاظوں میں کہیں ان کو میں ایجنٹ کیا ہوں جو یہ لڑایا وڑایا کراتے ہیں میں نے بلا ان کے موہ پہ ایک دبا لگے گا جب ہم اکھٹے ایک ایک میسیج دیں گے اگر ہم میسیج کریں تو ایک میسیج جائے گی تو میں نے یہی اللہ کی مدد سے ہم نے یہی سوچا کہ ہم نے مل کے روف صاحب ہے شیخ فردو صاحب ہے الہرم فاؤنڈیشن کی ہے یا مزمیل صاحب ہے حسین صاحب ہے تو ہم نے مل کے یہ سوچا ہم تھوڑا سا اس میں کچھ کپلز کو اکھٹا کر کے ہم ایک ایک اچھی میسیج دیں گے اور انشاءاللہ اگلے سال ہمارا بہت بڑا پلان ہے تین سے ساڑھے تین سلڑ کیونکہ ہم تین سیکشنز میں ہم شادی کریں گے ایک ساتھ نہیں کر پائیں گے اتنا بڑا تو تین سیکشنز میں انشاءاللہ ہم کریں گے اگر آپ لوگوں کا تعاون ہوں اگر ہمیں لوگ ساتھ دے تو انشاءاللہ ضرور کریں گے اب ہے بڑی جذباتی تقریر کی انہوں نے جب ہم نے سنائی ان کو تو مشکلات کافی در پیش آتے ہیں لیکن ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور جو ہمارا مشن ہے اس کو کامیابی تک یہ ہم نے ایک مسیج دی ہے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو یہ لگے گا کہ یہ پہلی سب سے ویلی میں سب سے پہلی پہلی یہ مجلس بھی ہوئے ایسی جس میں شیعہ سینی صاحب جیسے بھی آپ پھر کے ہیں وہ صاحب جیسے دیو باند آئی لے جیسے سارے تھے اور سارے علماءوں کو بھی انوائٹ کیا تھا اور یہ مسیج ہے ایک تو وہ ہو گئی یونیٹی کی مسیج یہ تو ہونی تھی دوسری مسیج یہ ہو گئی کہ جو لڑکیاں لاچار ہیں پریشان ہیں وہ آئے اور روب صاحب جیسے عمر صاحب جیسے مندر صاحب جیسے لوگوں کے پاس اپنی مشکلاتیں رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالی عظیم ہے اللہ تعالی بڑا ہے سب کچھ ٹھیک ہوگا آپ حوصلہ رکھیں ہم یہی مسیج دینا چاہیں گے یہ تو خالی دس کپل کا ہم نے آج شاجی نہیں کیے یہ ان کو پتا ہے جن کو ہم نے جو ادھر نہیں آ سکے ان کو پچیس تھے یا تیس تھے چالیس تھے ان کو تو گھر میں بیجا گیا وہ اپنا سامان اور جو یہاں آئے تو ان کو یہاں کیا تو تاکہ مسیج بھی جائے اور ان کو یہاں ہی کھانی ہو گئے میں یہی مسیج دینا چاہوں گا جو ہماری لڑکے ہیں پھر ایک بار کہوں گا جو میں نے بھی تقریر میں کہا ہمارے کشمیر کے لڑکے بہت اچھے ہیں سب سے بڑیا لڑکے لڑکے ہمارے اچھے ہیں جو آگے آتے ہیں گریب لڑکیوں کے لیے شادی کرنے کے لیے لیکن لڑکی والے بہت کم آتے ہیں گزارش کرتا ہوں لڑکی والوں سے بھی جہاں بھی آپ کو دیندار اور اچھا اور تقویٰ اور پریزگار لڑکا ملے اس سے اپنی بیٹی کا شادی کیجئے اور روپیہ مال دولت یہ تو آتی جاتی ہے ہمیں سب سے معنی ایک بات ہے وہ ہے معنی ہے کس کی وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے ہمارے پھرمایا نبی صاحب نے کہ یہ ایسا کرو کہ اگر آپ گریب بھی ہو آپ نگاہ کرو بس یہی بات ہے ہم نے یہ مسیج دیئے کہ آئندہ بھی ایسے محفلے ہوں گی روپ جا ہم نے شیطان کو ابلیس کو آج ختم کیا ہے میں نے یہ مسیج دیئے کہ ہم ایک ہے ایک ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور ایسے ہمارے بیٹیاں منتظر صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم مختصر سے ان سے یہ سنیں گے کہ جو یہاں پہ آج کی یہ تقریب تھی یہ بتائیے کہ کیا آپ کی جانب سے کیا کنٹریبیوشن جو لڑکی جاتی ہے آپ نے کیا اقدامات اٹھائے تھے جب یہ گھر جائیں گی کیا آپ کی یہ اسٹیشن ان کو کچھ ساتھ دے رہی ہے بسم اللہ الرمن himself سب سے پہلے شکر گزاروں آپ سب کا کہ آپ یہاں پہ آئے جو آج یہ سرمنی تھی دس ہمارے یہاں پہ گپلش جن کی شادی الحمدللہ ہوئی تو اب ان کا جتنا ایریجمنٹ تھا کچھ ہتھ تک وہ ہم نے ایریج کیا ہے ہم ان کو کمپلیٹ جانے کے بعد ان کا کمپلیٹ کرہے گا اس میں ان کے کپڑے رہیں گے اور ان کا جتنا پرسنال کچھ چیزیں ہیں وہ کمل رہیں گی اور بہت سارے چیزیں جو ہیں جو دولے تھے ان کے لئے بھی ہم نے کچھ پٹیکولر چیزیں رکھی ہیں سارا ہم نے مل بات کے ارنج کیا تھا ہم چار مانچ فانڈیشن مل کے ہم نے ارنج کیا تھا تو ایکشلی یہ سب ہم دیتے تھے اس سے پہلے بھی لیکن آج ہم نے کوشش کی کہ یہاں پہ آ جائیں لوگ تاکہ ہر ایک کوئی پوزیٹو مسیج آئیں آنے والے زمانے بھی انشاءاللہ اور بھی ہم ان جیسے فیملیوں کو بہت مدد کریں گے یہ ہماری گلی خواہش ہے امید بھی ہے کہ اس سے آگے جا کے ہم کوئی سپورٹ ملے گا تاکہ اور لوگ سامنے آکے ہم ان کی بھی حلب کریں تو آخر میں مضمل صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مضمل صاحب یہ بتائیے کہ ساری قوم کے لئے مختصر سے کیا پیغام ہوگا آپ کے لئے آپ کا ان کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا پیغام یہی رہے گا قوم کے لئے کیونکہ جو آپ نے یہاں پر دیکھی آج کی مجلس کی جس میں ہم اتحاد یعنی کہ جب مسلمان آپس میں بڑھ جائیں گے تو جو گیر ہوں گے تو وہ ہاں ہاں ہم پر آتے ہیں ایسے ایسے وغیرہ حرکتیں کرتے ہیں ہمیں یہ میں اپنے عوام کے لئے بائیوں بہنوں کے لئے یہ پیغام بیجنا چاہتے ہیں چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو کوئی بھی ہو تو وہ آپس میں اتحاد رکھیں اور جب اتحاد میں کیونکہ اتحاد اور اتفاق میں تاقت ہے یہی ہماری معاشر رہے گی باقی شکریہ ماشاءاللہ یہ تقریب اپنے اکسطام کو پہنچی لیکن جو پیغام آپ نے لوگوں تک پہنچایا اس پہ عمل ہو یہی سبی کی چاہت ہے جو ہمیں آج دیکھنے کو یہاں ملا کہ شیعہ سنی بیٹھ کے ایک ہی جگہ اپنے اعتبار سے نکاح سرمنی ہوئی تو آئندہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے کام ہوتے رہے ان کاموں کے لیے پبلک کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا اور پبلک کو کیسے ہیلپ کرنی چاہیے ان فاؤلیشنز کی سب سے پہلے میں شکریہ کرتا ہوں آپ کا اور جو ہاں پہ آج ہمیں بہت سارے چیئرمنوں نے مل کے آج ساری اس نکاح سرمنی کو انجام دیا ہے ہمارا مین یہی مقصد ہے کہ ہم مل جل کر اس نکاح کو ایک سادہ طریقہ بنا جائے اور عوام کا اس میں تاؤں رہے گا ایک وہ جو انہوں نے ایک سیٹ اپ مینڈ میں رکھا کہ اگر ہم نکاح آسانی طریقہ کریں گے ہمیں لوگ یہ بتائیں گے ہمیں ہم سائے بتائیں ہمیں ادھر ادھر کی باتیں سننی پڑے یہ وہ ان کو چھوڑنا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی جو فرمودہ تھے ان پر عمل کر کے بس ہمارے ساتھ جڑنا ہے ہمارے ساتھ ایسے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ آگے آئے ہمیں سجیشن دے ہمیں ایسی فونڈیشنل کا ایسے آگے جوڑے ہمارا اس میں مین مقصد ہے کہ ہم ایک ہیں اس میں کوئی ذات پات نہیں ہے اس میں ہندو دھرم کی بھی ہوگی کوئی بھی اگر ہمیں مندر بھی یہاں مندر کے پاس بھی شادی کرنے پڑے گا ہم ہر کوئی اسی دھرم کی شادی اگلے جو آنے والے ہمارے پر کپلز کی شادی کروانے ہیں اس میں ہم ہر دھرم کا شادی ان کے علماؤں سے بلاتے جیسے آج شیعہ سنید بریلوی ہنفی ہر مذہب سے تعلق رکھنے والی کپلز کے مندر شادی کی اور نہ ان کا ایک بڑی بات یہ رہے تھے کہ میڈیا پہ بھی ہم نے یہ نہیں دیا کھالی مسیج میڈیا تک پہنچائی کہ آسان نکاح کرو سادہ نکاح کرو اپنی عزت بیٹیو کی بچاؤ اپنی سوسائٹی کی بچاؤ یہی ہمارا پائیگرام تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کافی اچھے خیالات ہیں ان لوگوں کے اور ان کا تاؤن بہت ضروری ہے آپ لوگ بھی آگے بڑھئے اور ان کا تاؤن کیجئے تاکہ سوسائٹی میں ایسے گناہ نہ ہو جن سے بچائے جائے سکے آپ کا تاؤن ہی انہیں آگے بڑھنے کی ہمت اور انہیں ہوستہ دے گا میں ہیا جاوید کشمی نیوز ٹرسٹ کیلئے